الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی کا یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ السلام علی کا یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہ پاکی آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اپنی مجالس کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ذاتی طور پر دعا میں شرکت کی نیت سے حاضر ہوا ہوں حضرت علامہ مولانا محمد حنیف چشتی صاحب کی خدمات اور ان کے قرآن سے محبت اور قرآن کی خدمت اور ان کے اس ادارے کی علم اور قرآن کی خدمت کا الحمدللہ ہم سب جو ہے وہ دل سے ان کو جو ہے وہ سلام عقیدت بھی پیش کرتے ہیں اب ان کے بیٹے ان کے سابزادگان ان کی محبت ہے چند منٹ آپ کے پاس کیونکہ علامائی کرام نے آپ کو جو نصیحتیں کی ہیں اللہ کریں ہم سب اس پر عمل بھی کریں قرآن پاک میں اللہ پاک نے جو حکم دیا ہے ہمارے بزرگ ہمیں اسی کی طرف لے کر چلتے ہیں فرمایا کہ اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ اس آیت کی تفسیر میں ہے پوچھا گیا کہ کیسے بچائیں اپنی جان کو تم بچا لیں گے برے کاموں سے بچیں گے اپنے گھر والوں کو آگ سے کیسے بچائیں تو فرمایا گیا کہ ان کو اچھی باتوں کا حکم کر کے بری باتوں سے منع کر کے اب اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے اب جتنے بھی آپ عاشقہ رسول جمع ہیں آج جو ہے وہ اپنی اولاد کے لیے سوچ کر اٹھے کہ میں اپنی اولاد کے لیے کیا تربیت کا ماحول فرمان کر رہا ہوں یہ ادارے ہماری اولادوں کی تربیت کے لیے قائم کیے جاتے ہیں ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دیں مشکتیں برداشت کی فاقیں برداشت کیے تکلیفیں برداشت کر کے ادارے بنائے تاکہ آنے والی نسلوں کو عشق رسول پر قائم رکھا جا سکے حدیث پاک اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ادیب اولاد لکم علا صلی اللہ سے خسال حب نبییکم وحب اہل بیتی ہی وطلاوت القرآن ربنی اولاد کو تین عدب سکھاؤ تین خسلتیں سکھاؤ پہلی بات ربن نبی کی محبت اور ان کے اہل بیت کی محبت اور قرآن پاک کی تلاوت تو یہ ہماری رسپونسیبلیٹی ہے کہ اپنی اولاد کے لیے یہ تربیت کا محول بنائیں اب خود کریں یا ایسے اچھے استاد کا تعین کریں ایسے اچھے استاد کا تقرر کریں یا ایسے اچھے ادارے کا انتخاب کریں جب اپنی اولاد کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ملے اہل بیت کی محبت بھی ملے اور قرآن پاک کی تعلیم ملے اپنی اولاد کو قرآن سے جوڑیں عشق رسول سے جوڑیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت این ایمان اصل ایمان روح ایمان بلکہ جان ایمان ہے اعلیٰ حضرت امام علیہ السنت کے یہ پیارے الفاظ ہمیں یاد دلا رہے ہیں کہ اللہ کی سرطابہ قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ اپنی ہر شئے سے بڑھ کر اولاد سے بڑھ کر گھر بار سے بڑھ کر کاروبار سے بڑھ کر ہر شئے سے بڑھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ لازم ہے اور پھر اس کے ساتھ آل رسول سے محبت اور جیسے بڑی خوبصورت بات ہمارے بزرگ کر کے گئے ہیں یہ کبھی بھی محبت صحابہ کا مطلب توہین اہل بیعت نہیں ہوتا اور کبھی بھی محبت اہل بیعت کا مطلب توہین صحابہ نہیں ہوتا تو صحابہ کی محبت سکھاتی ہے اہل بیعت کی محبت صحابہ کی محبت سکھاتی ہے تو اس محبت کو قائم رکھیں اور قرآن سے جڑے رہیں قرآن پاک ہدایت بھی ہے نور بھی ہے رہنبائی بھی ہے نجات بھی ہے کامیابی بھی ہے تو اس کو جتنی مضبوطی سے تھام کے رکھیں گے انشاءاللہ فطلوں سے بچے رہیں گے تو اللہ پاک ہمارے بزرگوں کے فیوز و برکات کو جاری رکھیں اور ہم سب ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے قرآن اور صاحبِ قرآن کے پیار کو لے کر آگے بڑھتے رہیں اللہ پاک ہم سب کا آنہ قبول کرے اور علامہ نیف جشدی صاحب کی قبر پر قرون رحمت نازل فرمائے اور ہم سب ان کے مشن کو لے کر آگے بڑھنے والے بنے کہ ہمارا بچہ بچہ نمازی بن جائے عاشقِ رسول بن جائے یہی ہے آرزو تعلیمِ قرآن عام ہو جائے ہر ایک پرچم سے اونچا پرچمیں اسلام ہو جائے اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے آمین بے جاہی خاتم النبیشین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم